کوئی ملعون لانتی اگر قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے وہ پاکستان کی سرزمین ہو وہ ڈنمارک اور سویڈن کی سرزمین ہو جس سارا عالمِ اسلام سرابہِ تجاج ہو کر کہتا ہے کہ قرآن اور اہلِ قرآن کل بھی بلند تھے آج بھی بلند ہیں نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَازْقُرُونِ آزْقُرْكُمْ وَشْقُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَلِيُّ الْعَزِيمِ السلام و السلام علیکھا یا رسول اللہ وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِیبَ اللَّهُ باواز باللند روذي فاق پڑھ لینا السلام و السلام علیکھا یا رسول اللہ وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ زیوہ کار سامعین قدوة الاولیاء فخر السعداد سید السعداد پیر طریقت رحبر شریعت کلندر زمان حضرت پیر سید زندہ علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیکہ سالانہ عرص سراپا قدس اختتامی مرحلوں کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے دعایا تقریب کے آخری لمحات ہیں اور سٹیج پر پناک شریف کے چشم و چراغ پیر طریقت رحبر شریعت محقق اہل سنت عالم نبیل فاضل جلیل حضرت اللہ مہا پیر سید گفور حیدر شاہ گیلانی مددزلہ العالی زیب و زینت آستانہ علیہ پناک شریف اور آپ کے برادر مکرم سید روف حسین شاہ صاحب گیلانی تشریف فرما ہے میں وقت کی نزاکت کو ملوز خاتر رکھتے ہوئے چند منٹوں میں اپنا پیغام ان سعداد اکرام کے دامن کا سہارا لیتے ہوئے ارز کر کے اجازت چاہوں گا اللہ رب العالمین میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائیں نظرات اکرامی آستانے رشد و ہدایت کے مرکز ہیں اور جس آستانے پر بھی جائیں آپ کو یہ رونو کو بہار جو نظر آتی ہے مخلوق خدا کا کشان کشان دوڑے دوڑے اس طرف آنے کا جو منظر نظر آ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا وقت بہت تھوڑا ہے حضرت کا خطاب آپ سنیں گے میں ہو سکتا ہے پانچ سات منٹ میں اپنی بات مکمل کر لوں اس سے بھی تھوڑا وقت لوں گا لیکن آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا کہ رب العالمین کا ذکر ہم نماز میں بھی کرتے ہیں اور ساری مخلوق اس کا ذکر کرتی ہے جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اے جہانوں کے پالنے والے رب تو یہ تمام کائنات میں بسنے والی مخلوقات اپنے رب کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں قیام کی حالت میں بھی اس کا ذکر ہے رکو میں ہوں تو اس کا ذکر سجدے میں ہوں تو اس کا ذکر توافع کعبہ کریں تو اس کا ذکر ہے چرند و پرند بھی اپنے حال میں اس کا ذکر کرتے ہیں شجر و حجر بھی اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کروں گا رب زلجلال یہ ساری مخلوق تیرا ذکر کرتی ہے اپنے اپنے انداز میں اپنا اپنا کلام پیش کر کے تیرا ذکر کرتی ہے تو اپنے بندے کا ذکر کیسے کرتا ہے تو تو کسی کا ذکر کرنے کے لیے تو چونکہ معبود برحق ہے ہم تو بندے ہیں بندے معبود کی بندگی کرتے ہیں تو ذکر ہوتا ہے تو معبود ہے تو کسی کا معتاج نہیں تو کسی کا ذکر کیوں کرے اور کیسے کرتا ہے فرمایا یہ ساری مخلوق کا خالق میں ہوں جو میرا ذکر کرتی ہے مجھے اللہ اللہ کہہ کے یاد کرتی ہے لا الہ الا اللہ کی صدایں بلند کر کے ذکر کرتی ہے نماز میں کرتی ہے حج میں کرتی ہے ہر حال میں یہ ساری مخلوق میری ذاکر ہے لیکن میں اس بندے کا ذکر یوں کرتا ہوں جس نے زندگی ساری میرا ذکر کر کے مجھے راضی رکھا ہے وہ دنیا چھوڑتا ہے تو میں مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال کر مخلوق کی زبان پہ اس کا ذکر جاری کرتا ہوں قیامت تک مخلوق اس کا ذکر کرتی رہتی ہے آج زند علی شاہ کلندر کا ذکر ہم کر رہے ہیں مخلوق کہاں کہاں سے آتی ہے پناک شریف میں جائیں تو حیدر شاہ کلندر کا ذکر ہو رہا ہے ہر ولی کا ذکر مخلوق خدا کرتی ہے اس لیے کہ اب رب جس بندے نے فذکرونی اس کا ذکر کیا تھا اب اذکرکم بات کا وعدہ خدا خود نبا رہا ہے کہ تم نے میرا ذکر کیاں اب قیامت تک تیرا ذکر ہوتا رہے گا اور ان صالحین کی مجلس میں آ کر جب ہم اس کا ذکر بلند کرتے ہیں تو روایات میں آتا ہے احادیث رسول موجود ہیں فرامین رسول موجود ہیں میں ان سارے فرامین کا خلاصہ دو جملوں میں ارز کر دیتا ہوں کہ اللہ کے ولی کا ذکر صرف اللہ کے ولی کا ذکر نہیں رہتا بلکہ وہ خدا کا ذکر بن جاتا ہے صالحین کا ذکر کرنے والے زندنی شاہ کا ذکر حیتر شاہ کرندر کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں لیکن رسول کے فرامین کی روشنی میں صالحین کا ذکر خدا کا ذکر ہو جاتا ہے اور پھر صالحین کا ذکر کے لیے جب جماعت آ کے ذکر شروع کرتی ہے مجلس سجا کے بیفتی ہے تو اللہ کے دوست کی معیت میں آنے والے آداب کو ملوز خاطر رکھ کر اللہ کا ذکر یوں کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مجلس میں تکیہ لگا کر بیماری کے زمانے میں الالت کی وجہ سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں کسی نے مجلس میں اللہ کے ولی کا ذکر کر دیا گزرہ ہوا ولی تھا یا موجودہ اللہ کا دوست ولی کامل جیسے آج ہم زند علی شاہ اور حیدر شاہ کلندر کا ذکر کرتے ہیں تو امام احمد بن حنبل نے فوراں ٹیک چھوڑ کر اٹھ کے بیٹھنا چاہا آپ جب بیٹھ گئے تو تلامیزہ نے پوچھا کہ آپ علیل ہیں آپ نے تکیہ کیوں چھوڑا ٹیک کیوں چھوڑی تو امام احمد بن حنبل کا جملہ سنو آپ نے کہا مجلس میں جس اللہ کے ولی کا ذکر کیا گیا ہے جب اللہ کے ولی کا ذکر ہو تو ٹیک لگا کر ذکر سننا بھی بے عدبی ہے اٹھ کے بیٹھ کے اللہ کے ولی کا ذکر سنا جاتا ہے دوستان مکرم جنہوں نے عدب سے اللہ کے ولی کا ذکر کیا قرآن کہتا ہے وَسْفِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَا مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ اے بندے اپنی نفس اپنی جان کو جمع کے رکھ کہا ان کی مجلس میں اپنی نفس کو اپنی جان کو ان کی مجلس میں جمع کے رکھ کن کی مجلس میں بلغد آتے والا شی جو تسبیح پڑھتے ہیں صبح و شام اس کی یریدون وجہ اور اس کے چہرے کے طالب رہتے ہیں یدعون رب بہم اور اس کی تسبیح پڑھنے والے اس کے چہرے کی طلب رکھنے والوں کی مجلس میں بیٹھ تم اپنے جسم کو ان کی مجلس میں جمع کے رکھو اپنی نگاہوں کو ان کے چہروں پہ جمع کے رکھو کہہ دیئے سبحان اللہ اولیاء کی مجلس میں جاتے ہیں نا آپ بھی آئے ہوئے ہیں اور کلندر پناگوی کی اولاد بیٹھی ہوئی ہے میرے ان دو جملوں پر غور کر کے آپ نے سبحان اللہ کہنا بات ختم کرنے لگاؤں فرمایا اپنے جسموں کو ان کی مجلس یعنی صحبت میں جمع کے رکھ اور اپنی نظروں کو ان کے چہروں پہ جمع کے رکھ اگر نہیں کرے گا وَلَا تَعْدُ عَيْنَا كَانْهُمْ تُوْرِيدُ الزِّينَةَ الْحَيَاتِ الدُنْيَا دنیا کی بربادی تمہارا مقدر بن جائے گی آج اگر امت مسلمہ زوال کا شکار ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے دوستوں کی بے عدبی کرنا شروع کرتی ہے اور علیاء اکرام کے آستانے جو رشد و ہدایت کے مرکز ہیں ان کو شرک و پیدت کا عدہ کہہ کر اپنے ایمان تباہ کر رہے ہیں اور آج امت مسلمہ کو ایک ہو کر علیاء اکرام کے دھامن اور علیاء اکرام کی عظمتوں کا سہارہ لے کر غیر مسلموں کو بتانا چاہیے یہود و حدود کو بتانا چاہیے کہ قرآن اور صاحبِ قرآن کی صحیح تعلیم دینے والے علیاء اکرام ہیں انہی کے آستانے رشد و ہدایت کے مرکز ہیں کوئی ملعون لانتی اگر قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے وہ پاکستان کی سرزمین ہو وہ ڈنمارک اور سویڈن کی سرزمین ہو یہ سارا عالمِ اسلام سرابہِ تجاج ہو کر کہتا ہے کہ قرآن اور اہلِ قرآن کل بھی بلند تھے آج بھی بلند ہیں قرآن کی بے حرمتی کر کے دنیا میں مسلمانوں کے ضمیر کو مجروع کرنے والے دراصل اپنی ناکامی کا اپنی ناکامی کا اعلان کر رہے ہیں جس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری میرے رب نے لے رکھی ہے اس کی حفاظت کے لیے اللہ اپنے بندو کا انتخاب کرتا ہے وہ علم الدین کی شکل میں ہو وہ ممتاز قادری کی شکل میں ہو جس نے بھی قرآن مقدس کی توہین کی وہ دنیا کے اندر بھی نشانِ عبرت بنا ہے قیامت تک نشانِ عبرت رہے گا انشاءاللہ العزیز صوفیاءِ کاملین کے ماننے والے یا رسول اللہ کہنے والے قرآن کے تحفظ کے لیے اور نبی کی ناموس اور عقیدہِ ختمِ نبوت کے تحفظ کے لیے ہر دور میں کردار ادا کرتے رہے اور اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرتے رہے اللہ رب العالمین میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں وآخر دعوانہ عن الحمدللہ رب العالمین